جمعت المبارک کی ببرکت ساعتیں ہیں اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں اس کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں گو ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ السلام راضی ہو جو کہوں جو آپ سنیں اللہ دل و جان سے اس پر حمل کی توفیق عطا فرم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور مقرب کون ہوگا اور یہ فرمانے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا وہ کہ تم لوگوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا جس کا یہاں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا پھر نام کیا ملے گا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا محبوب ہوگا اگر آپ گالی کے بدلے میں گالی دے لیں گے تو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں دیں گے تو محبوب بنیں گے اگر آپ بھی بدکلامی اور بدزبانی کے بدلے میں بدکلامی ہی کریں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں اہمی چار منٹ کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا اللہ چنگیاں سنائیں گے نہیں چنگی کیتی ہی ہمیں ہوتی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو محبوب فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ میرا محبوب اور میرا مقرب ہوگا آپ اگر تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار دیں گے ہونا تو کچھ بھی نہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہوگا بڑی کوٹ کے لائیے میں حضرت کی نہیں ماریں گے تو محبوب بنیں گے اس لئے کوشش کی فرمایا کریں آ جاتا ہے حضرت یہ نہیں مجھے آ جاتا ہے باز دفعہ لیکن بس کوشش کروکے نہ ہی آئے اور اگر آ جائے تو معافی کا آپشن موجود ہے معافی موجود ہے لیکن کوشش کرتے رہے نا حضرت کہ اخلاق اچھا ہو جائے اس وقت کیونکہ ہماری اخلاقی حالت ویسے بڑی اپتر ہے بہت اپتر ہے ہماری اخلاقی حالت لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی درخید ہے ایسا کی کیونکہ حضرت جی میرے بچے نے مجھے دیکھا ہی گالی دیتے ہیں تو پھر اس نے بھی گالی دینی ہے میرے بیٹے نے مجھے دیکھا ہی سناتے ہوئے تو پھر اس نے بھی سنانی ہے ہم کوئی ڈلیور نہیں کر سکے اس نے مجھے کبھی معاف کرتے نہیں دیکھا میں نے حضرت جی حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھا آپ کی عمر مبارک اس وقت کموں پہ سو سال کے قریب تھی لیکن حضرت جی ایسی باکمال شخصیت تھی میں نے آپ کو دیکھا کہ جو چھوٹے تھے نا چھوٹے آپ ان کو بھی پائیزی گیا کے بلائے کرتے تھے اتنے وہ لوگ زبان کے اچھے تھے جو آپ سے چھوٹے تھے نا ان کو بھی کبھی تو کہہ کے نہیں بلاتے تھے میں نے آپ کو دیکھا آپ ان کو بھی پائیزی کہہ کے بلائے کرتے تھے اور میں نے دیکھا حضرت جی مارے یہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں بڑے بدتمیز ہیں حضرت اور ہم ان کی اس بدتمیزی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا بولڈ ہے حضرت جی بولڈ نہیں ہے بدتمیز حضرت جی ان کو نہیں بڑوں کا دب کوئی بھی ہے اور سیکھ کن سے رہے ہیں سیکھ ہم سے رہے ہیں نہیں ہے میں پھر دہرائے دیتا ہوں فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں محبوب ترویت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کی کن کی ترویت جو اپنی بچیوں کو زندہ دفنانا فخر جانا کرتے تھے جو کئیں کئیں سال صرف پانی پہ لڑے آپس میں دو دو سال تک صرف پانی پہ جنگے ہوئیں وہ کون محبوب ان کو بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کون ہوگا وہ پھر خود ہی کرم فرما دیا فرمایا وہ کہ تم میں سے جس کا دنیا میں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا دیکھ لو کی بننا جے دیکھ لو کی بننا اس کو بڑا کنٹرول میں رکھو یاد رکھنا گولی کا زخم بھر جاتا ہے تلوار کا زخم بھر جاتا ہے اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا اس کی دھار اتنی تیز ہے اسے کبھی کسی کو زخم نہ دینا ہو جائے تو معافی مانگ لینا مجھے آج تک یاد ہے حضر جی جس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے جب پھڑیا گیا تو تو پھڑیا جانا ہے سب سے زیادہ جس سے ڈر لگتا ہے وہ میں نے ایک دن ایک بارے بارے سے لڑائی کی تھی میں فارماسوٹیکل میں جاب کرتا تھا یہ الخدمت ہاسپیٹل ہے جو یہاں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر خالج صاحب وہ میرے حضر جی مینیجر آئے ہوئے تھے لاہور سے میں نے ان سے ملوانا تھا گرمی پڑی زیادہ پہلے ہم گئے تقریباً بارہ بجے ڈاکس صاحب نہیں ملے باہر ہم نے گاڑی کھڑی کی ٹوکن کے پیسے دیئے ہم چلے گئے پھر حضرت ہم زہر کی نماز پڑھ کے نا دوبارہ آئے ڈاکس صاحب پھر بھی نہیں ملے ٹوکن کے پیسے بھی دیئے ہم پھر چلے گئے ہم کو ساڑھے تین چار بجے نا دوبارہ آئے تو جب باہر میں نے گاڑی کھڑی کی نا تو میرے مینیجر مجھے کہنے لگے کہ حضر صاحب اگے دو بار نا پیسے دے چکے ہیں تو پھر کیوں پیسے دینے تسی باہر اکھلو تو میں ذل اندر جاننا ہوں اگر ڈاکس صاحب مل گئے نا تو میں آپ کو کال کروں گا تو آپ بھی اندر آ جائیے گا میں حضر صاحب باہر کھڑا ہوں وہ مینیجر صاحب کا نافون آ رہا ہے نا وہ خود آ رہا ہے تو اب میرا بھی دل نہیں کر رہا ٹوکن کے نا پیسے دینے کوہ میں تو میں نے پھر کیا کیا میں نے وہ تھوڑا سا نا خدمت کے ساتھ ہی آگے کوٹھی ہے میں نے وہ کوٹھی کے تھوڑا سا آگے نا سڑک میں گھڑی کھڑی کر دی اور مانے لگا کیونکہ وہ بچوں کا ہسپیٹل ہے بہر ایک غبارے کھیچنے والا کھڑا تھا تب بھی ما شاء اللہ داڑی تھی تو شاید اس میں میری داڑی دیکھ کے مجھے کہا مجھے کہنے لگا حضر صاحب ایتھے گھڑی نہ کھلا رو ایتھے اگے بھی کافی گھڑی ہیں چکی ہیں گئی تو گھڑی ٹوکن تلا ہو مجھے کیونکہ کچھ گھرمی کی وجہ سے مینیجر پہ بھی گھسا چڑھا ہوا تھا کہ اچھا بند ہے اگر ڈاکٹر مل گئے ہیں تو پھر بھی بتائے اگر نہیں مل رہے تو پھر بھی بتائے میں ہیدھر باہر کھڑا گرمی میں جال رہا ہوں میں نے ہیدھر جی اب مینیجر کو تو کہنا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تو مینیجر تھا تو آپ کو پتا ہے ہمارا گھسا میشا مادے پہ نکلتا ہے تکڑے پہ نہیں نکلتا ہمارا گھسا بڑا سیانا گھسا ہے وہ مادے پہ نکلتا ہے چوکی دار پہ نکلے گا مالی پہ نکلے گا ڈرائیور پہ نکلے گا تو بس پھر میں نے بھی وہی کیا میں نے سارا نکال دیا اس پہ میں نے بڑی گندی زبان بولی میں نے کہا اپنی شکل دیکھی لگا میں نے مشورہ دیں گڑی چوکتیں چوب کر کے پکانے بیچ میری چوکی جانی ہے تینوں کی یہ میں اس کو کہا کہنا تمہیں اندر چلا گیا یہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی دار کتنی دیر ہے کتنا گہرا زخم دیتی ہے خیر اندر گیا ڈاکساہب تو نہیں ملے لیکن وہ وہ علم کام آیا وہ قرآن کا جو نور تھا اس نے راستہ دکھایا جو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا فیض تھا وہ چمک اٹھا اور مجھے نہ وہ میرے نفس نے ملامت کی کہ یار تو غلط کیتا ہے اب سمجھ نہ کروں کہ ابارالدہ دی تفیقیل آئی شاملی آل تھی میں نے بڑا اوصلہ کر کے نا تو جا کے نا اس کو جفی لگا دی اور میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار گلتی ہو گئی یہ چل ماف کر دیں اے 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 اس دن مجھے اندھایا ہوا تھا کہ یہ اس کا گھاؤ کتنا گہرا ہوتا ہے یہ صرف یہ صرف جسم کو نہیں دل کو نہیں یہ روح کو بھی زخمی کرتی ہے آپ کسی پر تلوار چلائیں گے نا وہ صرف وجود زخمی کرے گی تلوار میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کا دل یا روح زخمی کرے یہ زبان وہ ہے یہ دل بھی زخمی کرتی ہے یہ روح بھی زخمی کر دیتی ہے اس کی دار اتنی تیز ہے اس دن مجھے اندازہ ہوا تو میں نے نا وہ کچھ ڈریسنگ بھی کچھ اچھی کر رکھی تھی تو اس نے میری ڈریسنگ سے اندازہ لگایا کہ کوئی بھا امیر آدمی ہے تو میں نے جب اس کو ساتھ لگا کہ کہا نا کہ یار غلطی ہو گئی معافی میں سے وہ آگے سے مجھے کیا کہتا ہے کہتا ہے بہو جی کیوں معافی منگر دے دے تو یسی مارے تھے جمعی تڑے امیر آدمی یا گالا کھان لئی اس سے ڈر لگتا ہے کہ جب یہ کیس کھلنا نا کال ادر جا گئے پھر بتا نہیں کیا بنے گا پتہ نہیں حضرت اس نے معاف کیا میں نے مانگی لیکن پتہ نہیں اس نے معاف کیا نہیں کیا لیکن اس نے یہ بات آگیا سے مجھے کہی اس نے کہا بہو جی کانوں معافی منگر دے دے اسی غریب تے جمعی تڑے امیر آدمی یا گالا کھان لئی گا فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں کیا تمہیں بتا نہ دوں بتا دیا نا دونوں راستے ہیں گالی کا بدلہ گالی ٹھپڑ کا بدلہ تھپڑ سخ کلامی کا بدلہ سخ کلامی بدزبانی کا بدلہ بدزبانی آؤ دوسرا راستہ فرمایا کیا تمہیں بتا نہ دوں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا مقرب اور محبوب کون ہوگا یہ فرما کے پھر خود ہی بتا دیا فرمایا وہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا بڑا دیاں رکھا کچھ بھی نہیں ہونا گالی کا بدلہ گالی دینے سے نہیں دوگے تو بڑے ہو جاؤ گے نہیں دوگے بڑے ہو جاؤ گے بڑا حضرت تیس کا یہ بندے کو آسمان پہ بھی بٹھاتی ہے یہ بندے کو بھئی چھوٹی بات ہے محبوب نے فرمایا زمانت دو اس کی حفاظت کی تو میں جنت کی زمانت دیتا ہوں چھوٹی بات ہے فرمایا اس کی اس کی حفاظت کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں یہ بڑے فتنے ڈھاتی ہے اس لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا ہے اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا ہے چار دن کی زندگی ہے ہاں جی حضرت جی یہ اے ہم تو اے کچھ بھی نہیں نا حضرت جی فتح نہیں سانوں کی ہو گیا تباگ پاہ ہو گیا اہمی دست دستے بھی بھی مر لیاں دا مکان بنا کر پاگل ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یا حرون الرشید باسی خلیفہ حضرت تھوڑی سلطنت تھی حضرت دن چاہیے دن مہینے اس کی سلطنت گھومنے کے لیے بھی وہ لکھے اپنے دربار میں بیٹھا تھا اس وقت ایک اللہ کے ولی ہوئے ہیں ابن سماک رحمت اللہ تعالیٰ آپ بھی بیٹھے تھے وہ حرون کو نہ پیاس لگ گئے اس نے پانی مانگا وہ اس کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا گلاس پیش کیا گیا تو جو وہ پینے لگا نہ تو حضرت ابن سماک بول اٹھے آپ نے فرمایا حرون اس وقت تو تو اپنے دربار میں بیٹھا ہے تو انہیں پانی مانگا تجھے بہ آسانی پانی مل گیا ذرا تشور کر تو کسی جنگل میں ہے پانی نہیں مل رہا اور پیاس کی وجہ سے تو مرنے کے قریب ہے ایک شخص ایک پانی کا گلاس لے آئے تو یہ بتا وہ پانی کا گلاس کتنے میں خریدے گا حرون الرشید آگے سے کہتا ہے اپنی آدھی سلطنت دیکھے نہ میں وہ پانی کا گلاس خریدے لوں گا وہ دیکھے نہ میں اپنی آدھی سلطنت پانی کا گلاس خریدے لوں گا ابن سماک نے کہا حرون ابتون پانی پی لیا تیرے اندر چلا گیا افرض کر یہ پانی تیرے اندر جا کے رک جائے تیرا پشاب بند ہو جائے تو مرنے کے قریب ہو اور کوئی شخص آئے اور آ کر کہے کہ حرون میں تیرا یہ پشاب جو ہے نا یہ چلا دیتا ہوں تو بتا کتنے میں پھر سودا کرے گا اس نے کہا اپنی ساری سلطنت دیکھے ابن سماک نے کہا حرون پھر اس سلطنت پہ کہہ کا غرور کرنا جس کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پشاب ہوئے ہیں اس پہ کہہ کا غرور کرنا اس پہ کہہ کا گھمن کرنا اس پہ کہہ کو اکڑنا کہ جس کی قیمت ایک پانی کا گلاس اور اس کا پشاب ہوئے ہیں اور میں نے اسے میں نہیں آنڈے سانوں کا دی یا اکڑے ہیں اڈے کلتے ہیں نہ ہم کسی سلطنت کے بادشاہ ہیں نہ ہم کسی سلطنت کے حکمران ہیں نہ ہم کئی وزیر ہیں نہ ہم کئی جرنیل لگا بتا نہیں ہم میں کس چیز کی اکڑا ہے ہمارے پاس ہوئے کچھ ہو تو چلو بندہ کچھ ہو تو پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں ہمارے پاس ہوئے کچھ نہیں ہے نہ میاں اس پہ نہ کبھی گھمن کرنا اس پہ نہ کبھی اکڑنا اسی لئے تو ادھر جی جو پاک لوگ تھے انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا بس ہے نہ کریو پتر اے چادر لینلی کسی دا گلہ نہ وڑی ہو اپنے اللہ کو لوں منگی ہو دیشڑے تے الحمدللہ نہ دیتے صبر کر لی اے کوٹ لینلی پتر کسی دی جیو نہ وڑی ہو دیشڑے تے الحمدللہ او دے کو منگی ہو نہ دویتے صبر کر لی ہم نے یہی کرنا ہے ہمارے لئے یہ راستہ ہے اسی لار نہیں سکتے اسی لار نہیں سکتے اسی پانی ہی نہیں لیکن بس ہے نہ کریو نہ ملے تے صبر کر لی کوئی غلط رستہ اختیار نہ کریو اے کوٹ بھی اتھے رہ جانا جی چادر بھی اتھے رہ جانا جی نہ ملے تے کوئی غلط رستہ اختیار رہ لی اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہ لی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ بیمار ہوئے دیکھو کیسے راضی برازہ لوگ تھے روضہ نہیں ہے ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں جی وہ آپ بیمار ہو گئے لکھے لوگ آپ کی اتیمارداری کے لیے آئے اور آکرز کرتے ہیں حضرت اگر آپ اجازت دے تو آپ کے لیے ہم کوئی حکیم نہ بلائیں آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے کیسے اللہ کی رضا پر راضی لوگ تھے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو کی بات کو سمجھ کوئی نہیں سکا کہ آپ کا اشارہ اللہ کی طرف ہے حضرت آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے تو لوگوں نے عرض کی حضور حکیم نے دیکھنے کے بعد کیا کہا ہے آپ نے فرمایا اس سے مجھے کہا ہے میں جو چامہ سو کرنا ہوں اللہ کی رضا پر راضی اس سے مانگنا حضرت دے دے الحمدللہ نہ دے تو چادر لینے کے لیے کسی کا گلہ نہ کٹنا حضرت اس سے کوٹ مانگنا دے تو الحمدللہ نہ دے تو کوٹ کے لیے حضرت جی کوئی راپے رینا کرنا حضرت صبر کر لینا اس سے گاڑی مانگنا اس سے گھر مانگنا دے تو الحمدللہ نہ دے تو صبر کر لینا اور صبر کے اپنے مزے ہیں حضرت جی حضرت سیدنا عیسہ بن مریم علیہ السلام لکھے حضرت کے پاس کل اساسہ آپ کا ایک پیالہ اور ایک کنگی تھی عیسہ بن مریم روح اللہ ایک پیالہ ایک کنگی ایک دن حضرت نے نہ کسی کو انگلیوں سے اپنی داڑی ٹھیک کرتے دیکھا آپ نے فرمایا تو کنگی بھی ہمیں رکھی یہ کام تو انگلیوں سے بھی ہو جاتا ہے کنگی بھی صدقہ فرما دی ہے صرف ایک پیالہ اللہ کے نبی حضرت عیسہ علیہ السلام کے پاس وہ ایک دن کسی کو نہ اپنے ہاتھوں سے پانی پینے دے گا آپ نے فرمایا یہ کام تو ہاتھوں سے بھی ہو جاتا ہے میں نے پیالہ بھی زائد رکھا ہوا پیالہ بھی صدقہ کر دیا پیالہ بھی صدقہ کر دیا اب رہ گیا صرف نام جار وہ لکھا ایک دن عیسہ علیہ السلام ہم سفر پہ تھے بارش شروع ہو گئی تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ لومڑی بھی نا اپنی کچھار میں ایک غار میں چلی گئی آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے تھوڑی دیرے بعد دیا نا وہ درخت بھی بارش اتنی شدید تھی وہ درخت بھی ٹپک نے لگ پڑا وہ پانی کے کترے نا آپ کی جسم مبارک پہ گر رہے تھے تو دل میں خیال آیا عیسیٰ کوئی لومڑی کلوی وڑن واسطے نا کہا رہے ہیں ترکل کہا رہی کوئی بس قلب مبارک میں خیال کہا نہ تھا لیکھ احسان نے جنت سے گھر ظاہر کر دیا گیا اور ساتھ آواز کی آتی ہے عیسیٰ کیا تو سے ہمیں گھر پہ آ رہے ہیں بتا کتنے گھر چاہیے ہیں ہم ڈھیر لگا دیں گے فرمایا کیا تو سے گھر پہ آ رہے ہیں بتا کتنے گھر چاہیے ہیں ہم ڈھیر لگا دیں گے لیکن تیرا یہ جو کلندرانہ انداز ہے ہمیں تو یہی پسند ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور ارز کی رب کریم اگر تجھے پسند ہے تو پھر مجھے بھی یہی پسند ہے حضرت ہے اس سے مانگنا چادر پتہ دے دے تو الحمدللہ نہ دے تو کسی کا گلہ نہ کاٹنا اس سے مانگنا حضرت اگر دے دے وہ دیتا ہے حضرت جی اور اگر نہ دے تو دل چھوٹا نہ کرنا یہ سمجھ لینا کہ نہ نے میں بہتری تھی اگر کچھ چیز نہ نہ دے تمہیں تمہارے مانگنے پہ بھی دل نہ چھوٹا کرنا یہ خیال کرنا کہ اس چیز کے نہ آنے میں بہتری تھی اسی لیے مجھے اللہ نے نہیں دی وہ ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے ارے یہاں ایک ماہ کو میں نے دیکھا ہے وہ مو چوم چوم کے پوچھتی ہے کی بنامہ اپنے پتر لئی وہ مو چوم چوم کے پوچھتی ہے کیا بناوں کیا بناوں اپنے بیٹے کے لئے تو قربان جاؤں کچھ چیز نہ نہ وہ دے تو جان لینا بہتری نہیں ہے اس لیے نہیں دے رہا اگر تم نے کچھ مانگا ہے اور نہیں مل رہا تو دل نہ چھوٹا کرنا یہ جان لینا یہ بہتری نہیں ہے اس لیے اس نے مجھے نہیں دی ہے اگر بہتر ہوتی تو وہ ضرور دے دیتا کیونکہ وہ کریم ہے وہ ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے لیکن مانگنا پتر اس سے رشوت نہ لینا دھوکہ نہ دینا ملاوٹ نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا جیب نہ کٹنا ہیرہ پھیری نہ کرنا دھوکہ نہ دینا اسے مانگنا اسے مانگنا وہ دیتا ہے وہ دیتا ہے میرے کیم صاحب ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تُو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح آجتے مانگن ولو مول نہ سنگی مانگن ولو مول نہ سنگی تے مانگدہ رہی دوائیں مانگدہ رہی مانگدہ رہی حضرت کی دوتا کا مانگن ہے تو جواب کہہ دیتے ہیں مانگن ولو مول نہ سنگی تے مانگدہ رہی دوائیں جب تک مقصد پورے نہ ہو سن تب تک ہی مانگدہ جائیں اور یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے مبوب فرماتے ہیں وہ دعا جو تم نے مانگی اور نہیں پوری ہوئی نہیں ملی دل میں خیال تو آتا ہے میں نے مانگا تو نہیں ملا مبوب فرماتے ہیں جو مل گیا وہ تو سو مل گیا جو تم نے مانگا نہیں ملا تمہارے دل میں خیال آیا دیکھو میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا میرے اللہ نے نہیں دیا مبوب فرماتے ہیں بروز قیامت وہ دعایں جو نہیں قبول ہوئیں اللہ جللہ شان ہو اپنے بندے کو جب اس کا بدلہ دیں گے اور اتنا دیں گے تو پھر بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی کیونکہ وہ چیز بہتر نہیں تھی اس لیے نہیں دی اس لیے وہ چیز میرے لیے دنیا میں بہتر نہیں تھی اس لیے اس لیے اس میں مجھے نہیں دی لیکن کیا ہے جو نہیں دی ظاہرہ دل میں خیال تو آیا نا جی میں نے اپنے اللہ سے مانگا میرے اللہ نے نہیں دیا مجھے میں نے اپنے اللہ سے گاڑی مانگی نہیں ملی میں نے اپنے اللہ سے فلان چیز مانگی نہیں ملی مبو فرماتے ہیں جو نہیں نہ ملا جو دعا نہیں قبول ہوئی قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہے اس لیے دعا جی مانگنا ہے دعا مارا ہتھی آ رہے ہیں دعا ماری طاقت ہے مانگنا ہے مانگنا ہے اور خوب مانگنا ہے وہ بس وقت ہو گیا مجھے یاد ہے اکیم صاحب نے گل سنانے آپ فرمانے ہیں کہ مراسی نے دعا کرنی کرنی اکثر دعا ہونے کی کرنی یا اللہ میری یہاں نو آنا بنے رہے تھے بے آکے تھے دو دھرڑکن بچارے کل پیرے پاہنے جوتی بھی کوئی نہیں دی کس نے کہا چاچا تو پہلے جوتی مانگ تو پیسے مانگ تو کو بڑی مانگ تو کو کار مانگ پھر بچے مانگ پھر بچیاں دی سیت مانگ پھر بچیاں دی عمر مانگ تو پھر کہتے نوہ مانگ تو بابا کی مانگ انہوں نے کہا چلے آجائے میں تھوڑے جو سارا کو جی مانگ لیا میں تھوڑے جو سارا کو جی مانگ لیا مانگو بطر وہ رب العالمین ہے وہ ملکوں کا مالک ہے تبارک اللذی بیادیہ الملک وہو آلا کل شئین قدیر کیا ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے کیا ہے وہ جو نہیں دے سکتا تجھے مانگ مانگ بھی ہے مانگ 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 یہاں تک کہ اتنا پسند ہے اس کو مانگنا کہا دعا عبادت کا مغز ہے بندہ چھے فڑتا ہے رنگ لال زرک ہوئے مغز ہی نہ آئے تھے بندہ بندہ ہے کوئی اتنا پسند ہے اس کو تمہارا مانگنا وہ فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے مانگا کرو حضرت تم نہیں مانگتے مانگا کرو جتنا تم باہر کھجل ہوتے ہو جتنی تم باہر کوشیں کرتے ہو جتنے تم باہر دھکے کھاتے ہو اتنی کبھی اتنی کبھی کوشش تم دعا میں اپنے اللہ کے سامنے کرو پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ وہ کہہ رہا مانگو وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ مانگ کبھی یہ گمان نہ کرنا جی میں گناہگار ہوں وہ کہتا گناہگار تو ہے لیکن میں تو رحیم ہوں نا تو گناہگار ہے تو خطاکار ہے میں بخشنے والا ہوں تو سیاہکار ہے میں پردے ڈالنے والا ہوں مانگ میرے بندے میں رب ہوں تیرا تو میرے رب بندہ ہے مانگو اپنے اللہ مانگو نہ کھاؤ تک کہ اسی تک کہ کھان دے دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ